آج صبح کوئٹا کے ریلوے سٹیشن پر جو کچھ ہوا وہ ہر دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے کوئٹا کا یہ عام سا دن کس طرح ایک ڈراؤنا خواب بن گیا اس کا اندازہ اس صبح کسی کو نہیں تھا صبح کی معمولات میں مصروف لوگ اپنے پیاروں کو الودا کہنے والے اور سفر کی تیاری میں مگن مسافر ریلوے سٹیشن پر سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا مگر پھر ایک دھماکہ ہوا ایک ایسا دھماکہ جس نے پچیس زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور پچاس سے زائد لوگوں کو زخمی کر دیا وہ لوگ جو کچھ لمحے پہلے ہستے بولتے نظر آ رہے تھے چند سیکنڈ میں ان کی زندگی خون میں ڈوب چکی تھی حق پاکستان ڈرینڈ میں خوش آمدید ناظرین کوئٹا ریلوے سٹیشن پر دھماکے کے بعد کا منظر قیامت سگرہ سے کم نہیں تھا فوجی اور سیویلین سب ہی اس حملے کی زد میں آئے زخمیوں کو فوری طور پر سیویل ہسپیٹل کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا جہاں ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار اور ڈاکٹرز کی دوڑ دھوپ نظر آ رہی تھی ڈاکٹر آئیشہ فیز پولیس سرجن نے بتایا کہ سیویل ہسپتال میں پچیس لاشیں لائی گئیں جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے ہسپتال میں ایسے مناظر تھے جنہوں نے انسانی روح کو جنجھوڑ کر رکھ دیا یہ دھماکہ ایسے وقت میں ہوا جب جعفر ایکسپریس کے مسافر ریل گاری کے انتظار میں پلیٹ فارم پر موجود تھے پولیس لیبریشن آرمی کے درجمان جیند بلوش نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک فدائی حملہ تھا جو پاکستانی فوج کے ایک دستے کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا ان کے مطابق یہ حملہ ان کی مجید برگیٹ کی طرف سے کیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کیا کوئی بھی محفوظ ہے اینی شاہید ناصر خان جو اپنے دوست کو الویدہ کہنے کے لیے سٹیشن پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا ہر طرف چیخیں ٹوٹے شیشے بکھرا ہوا خون اور زکمیوں کے بین ناصر خان کے الفاظ میں جب دھوئے کے بادل چھٹے تو میں نے سب سے پہلے اپنے دوست کو دیکھا ہم دونوں محفوظ تھے مگر ہمارے کچھ ہی فاصلے پر لوگ زمین پر گرے پڑے تھے کچھ مدد کے لیے چیخ رہے تھے اور کچھ بے حصو حرکت پڑے تھے محمد اسلام ایک اور اینی شاہید بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹرین کے انتظار میں چائے پینے کا ارادہ کیا تھا ابھی وہ چائے والے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے ہر طرف شور تھا لوگ زخمی اور بے حصو حرکت زمین پر پڑے تھے مجھے لگا جیسے زندگی تھم سی گئی ہو محمد اسلام مزید کہتے ہیں کہ پہلی ایمبلنس دھماکے کے دس منٹ بعد پہنچی مگر اس وقت تک ہر طرف خون اور چیخ پکار کا منظر تھا دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے وقت پلیٹ فارم پر درجنوں افراد موجود تھے جن میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل تھے جیسے ہی دھماکہ ہوا ہر طرف دھویں کے بادل چھا گئے جب دھویں چھٹا تو دیکھا کہ کئی لوگ زمین پر بے حصو حرکت پڑے تھے اور بعض زخمی چیخ پکار کر رہے تھے یہ مناظر ایسے تھے جو ایک عام انسان کی روح کو جن جھوڑ کر رکھ دیں یہ سوال ناظرین اب بھی باقی ہے کہ بلوچستان میں جاری خوریزی کب تھوے گی معصوم جانوں کو یوں بے رحمی سے نشانہ بنانے کا سلسلہ کب رکے گا آج کے ثانی نے ایک بار پھر بلوچستان کے حالات کو دنیا کے سامنے آیا کر دیا ہے مزید افڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ